اس کریم کے استعمال سے یعنی ہائیڈرو کوئن پلس کریم کے استعمال سے اگر آپ کی سکن پر ریڈ نیس ہو ایچنگ ہو برننگ آپ کو مطلب فیل ہو یا آپ کو سکن کے اوپر الرجی ریاکشن آجے تو اس کو فوری طور پر اس کی استعمال بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے ریجو کریں یہ کریم بیسیکلی آپ کے فریکلز کے لیے ملازمہ کے لیے اور آپ کی سکن کے اوپر آپ کی سکن کے ٹانگ کو بہتر کرنے کے لیے اور ہائپر پیگمنٹیشن کے لیے ایک بیسٹ فارمولا کریم ہے جو کہ مارکٹ میں ایزی لی اویل ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکمätz میں یوٹیوف فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہ ہم ایدہ خریت سے ہوں گے فرنڈ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی میڈیسن آپ کے لئے ریویو کرتا رہتا ہوں تو آج جو سلسلے میں میں جس پروڈکٹ کو لے کے ہوں وہ ایک درماٹالوجیکل پروڈکٹ ہے یعنی اس کی جو تھیرپیوٹک کیٹاگری ہے وہ ایک درماٹالوجیکل پروڈکٹ ہے اور یہ کریم فارم میں مارکٹ میں ویلیبل ہے اس کا نام ہے ہائیڈروکوین پلاس یا سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو جو میننفیکچرنگ کر رہے ہیں اور جو مارکٹ کر رہے ہیں وہ ایڈکو لیبارٹری مطلب فارمسوٹیکل کمپنی ہے جو کہ ایک ویل نون کمپنی ہے اور اس کے اندر کیا اجزاء شامل ہیں اور اس کا وی آف میکنیزم کیا ہے اس کا جو مطلب یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کے یوزز اس کے بینیفیٹس اس کی ڈوزیج سٹوریج پریکوشن کانٹرائنڈکیشن ہمیں اس ویڈیو میں ریویو کریں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مجھ سمیت کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کے کبھی بھی کوئی پرادکٹ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا مستنید کنسلٹنٹ کی اڈوائز اور اس کی پرسکرپشن کے اکارڈنگ لی ہی اپنے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے نئے آنے والے فرنڈ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز جلد از جلد نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں سو فرنڈ آپ کا ٹائم بیس نہیں کرتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ویڈیو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی جو مطلب کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک فارمولا کریم ہے جو کہ ڈرمٹالوجسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اور یہ سیلف میڈکیشن نہیں ہے ہمیشہ ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہی استعمال کرنی چاہیے اس میں جو اس کا جو جنیرک ہے سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا اس کے اندر بیسیکلی ہائیڈروکنینون اور فلوسینون ایسونائیڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے جو میں نے اوپر بھی مینچن کر دیا ڈسکرپشن میں بھی میں بتا دوں گا اب اس کی جو انڈیکیشن ہے پرائمری انڈیکیشن ہے وہ ہے کیا بیسیکلی یہ آپ کے چیرے پر براؤن اور ڈارک سپوٹ کے لیے بہترین ایک کریم ہے جو کہ چیرے کے اوپر فریکلز کو کم کرتی ہے آپ کے چیرے کے اوپر دھبے اور چھائیوں اور اس طرح کے نشانات کو دور کرتی ہے اور ایچ انگ جو سپوٹ ہوتے ہیں ان کو کم کرنے وہ مدد کرتی ہے اور اس کے اندر جو فلوسینون ہے وہ بیسیکلی آپ کے سکن کے اوپر جو میلانین کی مطلب افضائش کو روکتا ہے جو کہ آپ کے کلر کو یا آپ کے سکن بیریئر کو خراب کر کے آپ کے چیرے کے اوپر ڈارکے براؤن سپوٹ بناتے ہیں تو اس کی افضائش کو روکتا ہے اس کے اندر جو فلوسینون ایسینائیڈ ہے یہ کورٹسٹری رائیڈ ہے اور یہ آپ کے چیرے کے اوپر مطلب سوزش کو کم کرتا ہے اسی طرح اس کا جو تھرڈ انگریڈنٹ ہے ٹری ٹری نائن وہ بیسیکلی آپ کے سکن کی مطلب فیرنیس کو یا گلو کو بڑھاتا ہے اور چیرے کے اوپر آپ کے فلوسینان بیسیکلی آپ کے سکن کی جو مطلب ٹر نوور ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس سے آپ کی جل صاف ہوتی ہے اور زیادہ چہرہ شداب اور اس کے اوپر ملائمیت کا احساس ہوتا ہے تو یہ تو تھا اس کے انگریڈنٹ کا کام اور یہ بیسیکلی ایک فارمولا کریم ہے جو کہ کمبینیشن میں کام کرتی ہے یہ آپ کے سکن کے اوپر جو براؤن یا ڈارک سپورٹ بن جاتے ہیں ان کو مطلب یہ رموو کرنے میں یا کم کرنے میں اور سکن کے اوپر جو مطلب ڈارکنیس ہوتی ہے اس کو ہلکہ کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی سکن کے اوپر رییکشن آجائے مطلب کوئی الرجی بغیرہ ہو تو اس کے اندر جو کارٹسٹری رائیڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کی اس الرجی کو اور اس سوزش کو کم کرتا ہے اس برننگ سنسیشن یا ایچنگ کو کم کرتا ہے جو کہ الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ایک کمبینیشن پروڈکٹ ہے جو کہ ڈرماتولوجسٹ ہی ایڈوائز کرتے ہیں ان کی ایڈوائز کے علاوہ آپ کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے سو فرینڈز یہ ایک بہترین کریم ہے سو فرینڈز یہ ایک بہترین کریم ہے جو کہ آپ کے چیرے کے اوپر سے فریکلز یعنی چھائیوں کو داگ دبوں کو ہائپر پگمنٹیشن کو اور ملازمہ کو یعنی آپ کے جو سکن کے اوپر موڈریٹ قسم کی ملازمہ اس کو مطلب یہ روکتی ہے اور آپ کے چیرے کی گلو میں اضافہ کرتی ہے اور آپ کے چیرے کو مطلب فیر دکھنے میں بہترین اور ایک رزلٹ اورینٹڈ پرادکٹ ہے جو کہ مارکٹ میں ایزی لیویلی بل ہے یہ تو فرینڈز تھے اس کے کچھ مطلب پرائیمری انڈیکیشن اس کے یوزز یا بینیفٹ اور اس کا وی آف میکنیزم کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح آپ کے چیرے سے ہائپر پگمنٹیشن فریکل اور مطلب جو موڈریٹ ٹو سویرٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے ملازمہ اس کو کم کرتی ہے سو ہر ایلوپیتری دوا کے کچھ فائد کے ساتھ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کو اس کے جو کومنلی سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے استعمال سے جو کہ مطلب ریئر کیسز میں سامنے آتے ہیں یہ نہیں کہ آپ استعمال کریں گے تو یہ لازمی آپ کو ہوں گے ریئر کیسز میں جو رپورٹ ہوئے ہوئے اس کے مطلب سائیڈ افیکٹ ہیں اس میں آپ کے سکن پہ ایچنگ ہو سکتی ہے آپ کو مطلب برننگ فیل ہو سکتی ہے آپ کے چہرے پہ مطلب سکن پہ ریڈ نیسی فیل ہو سکتی ہے سو یہ اس کے علاوہ آپ کو مطلب الرجی ریکشن ہو سکتا ہے یہ اس کے کچھ کومن سائیڈ افیکٹ تھے تو یہ تھے اس کے کچھ کومن سائیڈ افیکٹ اگر یہ مائل سیچویشن کے ہو تو یہ ٹولریٹ ہو سکتے ہیں یعنی قابل برداشت ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن اگر یہ موڈریٹ تو سویٹی کی طرف جائیں یعنی یہ شدید قسم کی الرجی آپ کو ہونا شروع ہو جائے شدید برننگ ہو شدید لیچنگ ہو تو اس صورت میں آپ نے اس کا استعمال ترک کر کے فورا اپنے ڈرمٹالوجسٹ کو بتانا ہے کہ مجھے اس کے استعمال سے یہ ایشوز میں فیس کر رہا ہوں سو یہ تو تھے اس کے مطلب سائیڈ ایفیکٹ اب ہم چلتے ہیں اس کی پریکوشن کی طرف پریکوشن کیا ہے سو فرنڈز اس کے استعمال کے بعد آپ نے سورج کی روشنی میں بالکل نہیں نکلنا کیونکہ یہ الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر مطلب ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہ ایک اس کی پریکوشن تھی اس کے پریکوشن میں یہ ہے کہ اگر کوئی پریکنٹ ویمن ہے یعنی حاملہ خاتون ہے تو وہ اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرے اور انہیں اپنی ہسٹری شیئر کرے اس کے علاوہ اگر کوئی لیکٹیٹنگ مدر ہے یعنی مطلب برس فیڈنگ مدر ہے بچوں کو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں تو وہ بھی اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اپنے اس کے بارے میں ایڈوائز لے دیں تو یہ اس کی کچھ پریکوشن تھی اب ہم چلتے ہیں اس کی کانٹر انڈیکیشن کی طرف تو جو اس کی کانٹر انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکزیمٹس سکن کے اوپر کٹ پہ یعنی جہاں پہ آپ کی کئی سکن پہ کٹس ہیں یا کوئی آپ کی مطلب برن ہوئی ہے سکن وہاں پہ اس طرح کی سکن کے اوپر استعمال کرنے سے پہلے یہ مطلب کانٹر انڈیکیٹڈ ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی کانٹر انڈیکیٹڈ ہے جو اس کے ایکٹیف سبسٹانس یعنی اس کے اندر جو مجود دوا کے اجزاء ہیں اس سے اگر کسی کو ماضی میں کوئی ریاکشن ہے تو اس سے پیشنٹس کے لئے بھی یہ دوا کانٹر انڈیکیٹڈ ہے اگر آپ کو کوئی اس کی وجہ سے مطلب ریاکشن سامنے ہے تو فوراں اس کا استعمال من کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اب ہم جلتے ہیں اس کے یوزز کی طرف کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ہاوٹو اپلائی اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو فرینڈ اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے کسی بھی اچھے ہینڈ وائش سے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سککیوں پر آہستہ آہستہ مساج کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایفیکٹریڈ ایریا پر کریں اور آپ نے ہرگز اپنی آنکھوں کے گردس کو نہیں لگانا موں کے اندر نہ چلی جائے یعنی میوکس ممبرین پر نہ لگے اس کے علاوہ آپ کے یہ مطلب کٹ وغیرہ وہاں پر یہ نہ لگے اس کا خاص کیا رکھنا ہے اچھا ایفیکٹریڈ ایریا پر لگانا ہے اس کے بعد اکارڈنگ ٹو یور ڈرمٹالوجسٹ ایڈوائز آپ کے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق آپ نے اس کو دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کرنا ہے اور جتنے ٹائم کے لئے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں آپ نے اسی کے اکارڈنگلی چلنا ہے اس کے بعد جب آپ دو سے تین دفعہ دن میں اپلائی کریں گے تو آپ کو آفٹر وان اور ڈو ویک سی ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے یہ ایک بہترین اور ریزلٹ اورینٹڈ پراؤڈکٹ ہے اب یہ تو تھا اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے مساج کرنا ہے ایفیکٹریڈ ایریا پر لگانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا مساج کرنا ہے سو فرینڈ اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈوزج پر تو ڈوزج میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے اسی مطابق اسی مقدار میں آپ نے یہ کریم لینی ہے کیونکہ یہ پندرہ گرام کی ٹیوب ہے جیسے وہ بتاتے ہیں کہ کتنی آپ نے لگانی ہے اور ایفیکٹریڈ ایریا پر لگانی ہے تو یہ ٹوٹلی ڈاکٹر کی ایڈوائز کی ایکارڈنگ لی ہی آپ کے جو ڈوزج ہے اس کی وہ بندی اس کی سٹورج کی طرف تو آپ نے اس کو سٹور بلو تھرٹی سینٹی گریٹ کرنا ہے آپ نے اس کو کول اینڈ ڈرائی پلیس پر رکھنا ہے یعنی خوشک اور نمی والی جگہ پر رکھنا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے فروم ڈریکٹ سان لائٹ سے دوپ میں نہیں رکھنا نائی کو کچن میں جہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہو کیونکہ اگر اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو اس سے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیزائر ریزلٹ نہیں دے گی اور اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ مینٹین نہیں رہے گی سو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو روم ٹمپریچر پر اور بچوں کی پہنچ سے اور پیٹ سے آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے فرینڈز اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں پرائز میں نے اوپر بھی منشن کر دی ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا سو آج ہم نے اس پروڈکٹ کی پرائیمری انڈیکیشن اس کی کانٹرائنڈیکیشن اس کی پریکوشنز اس کی ایڈورز اس کے سائٹ ایفیکٹ ڈوزے سٹوریج ہم نے اس ویڈیو میں کور کی ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لئے آسان الفاظ میں اس دوا کے بارے میں اگائی ہو اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی نیکس ویڈیو جو ہے وہ پلان کی جا سکتی ہے اپنے کوئی بھی آپ کی رائے ہے وہ ہمارے لئے بڑی قیمتی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا کریں سو ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی بھی کیوری ہو میں نے اگین میں بتا رہا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا شہزاد حسین افیشر اللہ موسیقی موسیقی